آج میں آپ کو اورین لائن ٹرین میں سہر کروانے کے لئے لے کے جا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ معلومات بھی دوں گا آپ میرے ساتھ رہیں گے دو گا ہوں 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 گ سپرائز کا نہیں ہے وہ اپشن آجے گی آنے پھر سو کرنا دو سو کرنا تین سو کرنا وہ آجے گی اور اس دنہا ہمیں کارڈ جات کرنا وہ کارڈ واپس آجے گی اوریج لائن ٹرین کا ٹکڑ چالیس روپے کا ہے جو نوے منٹ کے لیے کارامت ہوتا ہے آپ کو علی ٹاؤن سے لے کر ڈیرہ گجران سٹیشن تک لے کر جاؤں گا جو کہ اوریج لائن کا آخری سٹیشن ہے اور واگا بارڈر کے قریب جیٹی روڈ پر واقع ہے اوریج لائن ٹروجیکٹ پر آلماسٹ 3 بلین ڈالر لاغت آئی ہے اور یہ سی پیک کے انڈر بنایا جانے والا پروجیکٹ ہے اوریج لائن کا ٹریک سٹینڈرڈ گیج پر مشتمل ہے جو کہ ایلیویٹڈ ڈیول ٹریک ہے جس کی لمبائی ستائیس کلومیٹر ہے اور اس میں ٹوٹل چھبیس سٹیشن بنائے گئے ہیں جس میں دو سٹیشن انڈر گراؤنڈ ہیں جو کہ انارکلی اور جی پی او سینٹرل سٹیشن ہیں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ الیکٹری فائل ٹریک ہے جو کہ ساتھ سو بچاس ڈی سی وولٹ پر تھرڈ ریل کے ذریعے پاور حاصل کرتا ہے ہوری لائن کی ہر ٹرین پانچ کوچز پر مشتمل ہے اور ٹوٹل ٹرین کی تعداد ستائیس ہے جو دو ہزار پچیس تک پچاس کرتی جائے گی ہر کوچ میں داخل ہونے کے لیے چار بڑے دروازے موجود ہیں اور کوچ میں دو سو لوگوں کے سفر کرنے کی گنجائش موجود ہیں جس میں بیس پرسنٹ کے قریب لوگ بیٹھ کر اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں ایک دن میں کم سے کم ڈھائی لاکھ مسافر اس کو سفر کرنے کے لیے استعمال کریں ابھی ہم ملتان روڈ پر اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں اور اورنج لائن کا یہ سفر بہت ہی خوشگوار طریقے سے جاری ہے اورنج لائن ٹرین کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ اسی کلومیٹر پر آور بیسائیڈ کی گئی ہے اور ٹرین پہلے سٹاپ سے آخری سٹاپ تک قریبا 45 منٹ کا ٹائم لگاتی ہے ابھی ہم چبرجی گارڈنز کے قریب سے گزر رہے ہیں اب آگے آنے والا سٹیشن انارکلی کا ہے جو پہلا انڈرگراؤنڈ سٹیشن ہے یہاں پر میں ٹرین سے اتر جاؤں گا تاکہ آپ کو میں اس ٹرین دکھاس کوں اور پھر نیکسٹ آنے والی کسی بھی ٹرین پر سوار ہو جاؤں ٹرین پر سٹیشن ہے ٹرین پر دکھاس کامی ٹرین پر سٹیشن ہے ٹرین پر سٹیشن ہے ٹرین پر مجھ پر موسیقی 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 لائن کے اوپر سے گزر رہی ہے اور سامنے آپ کو لہور ریلوے سٹیشن کی بیلڈنگ بھی نظر آ رہی ہے اب اورنج لائن ٹرین جی ٹی روڈ پر اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہ سامنے جو آپ کو گارڈن نظر آ رہا ہے اس کو شالہ مار باگ کہتے ہیں جو کہ مغلیہ دور کی ایک یادکار ہے موم بے نظر آ رہے ہم一次 ہم convenام ہم하고 دو хочется ہم 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 آگے آنے والا سٹیشن آریج لائن کا آخری سٹیشن ہے جو کہ شمال کی جانب آخری سٹیشن ہے پہلے سٹیشن سے یہاں تک ٹرین تقریبا 45 منٹ میں پہنچ گئی ہے میرا آرنج لائن کا یہ پہلا سفر انتہائی خوشگوار گزرا ہے امید ہے آپ کو بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی